سینٹ کی چھے خالی نشستوں پر زمنی انتخاب کے لیے پولنگ شروع ووٹ قومی سندھ اور بلوچستان اسیمبلی میں ہوگی اسلام آباد کی ایک سندھ کی دو اور بلوچستان کی تین نشستوں پر مقابلہ اسلام آباد کی نشست پر سننی اتحاد کانسل کے علیہاس مہربان اور پیپلز پارٹی کے یوسف عزدہ گلانی مدد مقابل قرز کی اگلی قسط کا حصول اقتصادی جاہرات آئی ایم ایف کا وفق پاکستان میں موجود باتچیت اسٹینڈ بائی ارنجمنٹ پروگرام کے تحت ہوگی پاکستان نے تمام اسٹرکچرل بینچ مارکس ایداف حاصل کر لیے اسٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر مل جائیں گے وزارت خزانہ پر امید خوزی آدم صاحب کے ساتھ شاہب علی شاہ کی جو ڈمارٹی آتی باہی پی ٹی آئی کے سیاسی عمل میں کردار کے لیے کوششیں وزیراعہ خیبر پکتون خان نے شہباز شریف کو وزیراعظم مان دیا وزیراعظم ہاؤس میں دو بڑوں کی اہم بیٹھک شاہب علی شاہ کی چیف سیکیٹری دائیوناتی پر اہم پیشتہ وزیراعظم نے صوبے کو واجبات ادا کرنے کی یقین دہانی کرا دی گرفتار افراد کے معاملے پر بھی گفتگو کسی بے گناہ سے نائنصافی نہیں ہوگی شہباز شریف کا بادہ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا مقصد رکم بھی فرہامی روک رہا نہیں تھا علی امین گنڈاپور کی احسن اقبال کے ساتھ گفتگو ان کا موقع یہ تھا کہ شرطیں رکھی گئی تھی اس میں الیکشن کے اوپر ایک میڈیٹ کے اوپر ہمارا ایک جمہوری حق ہے ہم اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھا کے ایک باتچیت کر رہے ہیں اور ہم نے اپیلے میں کی ہوئی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں وہ دیا جائے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی آپ پیسہ نہ دیں پاکستان کو اللہ معاف کریں اس کا مطلب یہ تھا کہ شرط تھی کہ فری ایڈ فیلیکشن ہم تو کوشش کرتے رہے کہ برف پگلے اور ہم آگے کی طرف بڑھے لیکن ایک کے بعد دوسرا آپ حکومت کی اقدامات کو مدنظر رکھیں وہ ہمیں بیک برنر پہ لے کے جا رہے ہیں تحریک انصاف مذاکرات کی خواہش مند بیریسٹر گوھر کہتے ہیں بات چیت کے دروازے بن نہیں کیے چاہتے ہیں برف پگلے اور پارلیمان میں بات کر کے آگے ہیں حکومتی اقدامات دوراہے پر لے جا رہے ہیں باقی مکلہ کی طرح ہمارے بھی بانی پی ٹی آئی سے علاقات ہوئی ان کی طبیعت ٹھیک ہے کراچی میں تاجر کے اقواہ اور ڈگیتی کے الزام میں ایسل چند خانہ زمان ٹاؤن سمیت چار اہلکاروں کو حراست میں لے لیا گیا خاردار راو رفیق موتل تین روز قبل تاجر اور اس کے ساتھی کو سپر ہائیویس سے اقواہ کیا گیا تھا اور تاجر کی گاڑی میں موجود ایک کروڑ اٹھارہ لاکھ روپے لوٹ لیے گئے تھے کراچی کے علاقے پرانا گولی مار میں افطار سے قبل گولیا چل گئیں دو گروپے میں فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جان سے گیا دو شدید زخمی پولیس نے پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا کراچی کے علاقے نورت نازم آباد سے لاپتہ بچوں کی بازیابی دونوں بہن بھائیوں کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ بچے بڑی خالہ کے گھر منتقل کر دیئے بچے کس کی تحبیل میں دیئے جائیں یہ فیصلہ عدالت کرے گی بچوں نے بتایا کہ وہ اپنی مرضی سے گئے تھے نانی اور خالہ سختی کرتی تھیں گھر کی صفائی کرواتی تھیں خراب اور باسی کھانا دیا جاتا تھا اسرائیل نے انروہ کے امدادی اشیاء کے گودام کے بعد اقوام متحدہ کے امدادی مرکز پر بھی بمبرسا دیئے سہہونی حملے میں پانچ افراد شہید بائیس زخمی اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں حماس کے رہنما کو نشانہ بنایا گیا اسرائیلی حملوں میں شہید افراد کی تعداد 31,200 سے بڑھ گئی غضم جنگ بندی کی کوششوں میں کوئی پیشرفت نہ ہو سکی امریکہ نے اسرائیل کو رفع پر حملے کا گرین سگنل دے دیا وزیر خارج انٹونی بلنکن نے کہا کہ اسرائیل نے متاثرین کے انخلاقہ منصوبہ پیش نہیں کیا حزباللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ اگر حماس کو شکست ہو گئی تو اسرائیل قسم ساکرات کر رہا ہے اگر آپ رفع جائیں تو بھی آپ جنگ ہار چکے ہیں تمام قتل عام کے باوجود غزہ کے لوگ آپ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے غزہ کے لوگ اب بھی مظاہمت کو قبول کر رہی ہیں امریکہ بھر میں غزہ جنگ کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری امریکی ریاست سینٹ فرانسکو میں فلسطینی پرچم اٹھائے مظاہرین نے ائرپورٹ کا کچھ حصہ بن کر دیا مظاہرین کا اسرائیل کو اسلحے کی فرامی پر اعتجاج غزہ میں جنگ بندی اور آزاد فلسطین کے نعرے چین کو بڑا دھشکا امریکی ایوان نمائدگاہ میں سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک کے خلاف کریک ڈاؤن کا بل منظور چینی کمپنی کو ٹک ٹاک ایپ سے الہدگی کے لیے 165 دل کی محلت امریکہ کو دکھتنے ہوگے